بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے پار ٹائم یا ایز اے لانگ ٹائم انویسمنٹ ہے چھوٹی موٹی ہے پچاس ہزار سے لے کے کوئی پانچ لاکھ تک کی ہے لیکن سمجھ میں نیاری کام کونسا کریں تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دس ایسے بزنس جن پہ آپ عمل کرتے ہوئے کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایونکہ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں اور پروفٹ بھی کما سکتے ہیں نائے آئے ہیں تو چینل کو لازمین سبسکرائب کریں ڈال آئیکن پہ کلک کریں ویڈیو کو لازم تک دیکھا کریں اور ہمیں اپنے خیلی بیٹھ سے آقا کرنے کے لئے نیچے ای میل اڈیس مجود ہے اس مکنی سیچویشن میں کچھ فیکٹرز آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہو سکتے ہیں اور ہیلپ فل نہیں بھی ہو سکتے ہیں ان فیکٹرز میں دیکھیں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں مارکٹ ڈیمانڈ نظر آتی ہے کہ جو آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آیا کہ اس کی مارکٹ ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے سیکنڈی آپ کتنی سکیلز رونٹڈ ہیں سکیلز ضروری نہیں ہیں کہ آپ کوئی ہونر آنا چاہیے کوئی ٹیکنیکل چیز آنے چاہیے سکیل چاہے وہ بیچنے کا ہو چاہے وہ کسمر سرویسز کا ہو اس کے لئے آپ کے پاس لازمین ہونا چاہیے تیسری اور ویری امپورٹن چیز آپ کا انٹرسٹ اس بزنس میں کتنا ہے آپ اس کو ایک سال کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ سو سال کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ بھی بہت اکاؤنٹ کرتا ہے تو پہلا سیٹ اپ جو ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں وہ آن لائن ریٹیل سیلز بزنس سے ہے آن لائن ریٹیل سیلز بزنس میں آپ دس ہزار روپے سے بھی کام کرنا چاہیں شروع تو کر سکتے ہیں کوئی بھی چھوٹی پروڈٹ کسی بھی ہورسل کی مارکٹ سے لیں اس کے آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر بیچیں چاہے کسی آب کے تھرو بیچیں چاہے سوشل میڈیا کے ذرے بیچیں آپ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں ان آن لائن ریٹیلز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان میں گارویٹس بھی آ جاتی ہے گروسری بھی آ جاتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے پبلک ڈیمانڈ کی ہے پبلک ڈیمانڈ کے لیے آپ کے پاس جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ آپ خود میں ہیں اپنے اوپر پلائی کر کے دیکھیں کہ کونسی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت آپ کو سب سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی ہے بزنس ہمارا ریٹیڈ ہے فون ڈیلیوری سسٹم سے فون ڈیلیوری سسٹم آپ چاہے اس کو ایپ سے ذریع کریں یا ایک چھوٹا سا ٹھیلہ لگا لیں یا گھر پیٹ کے کام کرنا چاہیں آپ بالکل اس میں کر سکتے ہیں اس میں بھی اچھا خاصا پروفٹ ہے یہ بزنس بھی آپ کا مسکم تیس ہزار روپے سے لے کے اسی ہزار روپے میں شروع کر سکتے ہیں نمبر تین ہمارا ایڈوکیشنل سرویسز کو ٹوشن سینٹر کھولنے اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں جگہ مجود ہے یا آپ کسی آس پاس چھوٹی سی جگہ پر کوئی رینڈ پر لے کے کام کرنا چاہ سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس یہ دونوں آپشن نہیں ہے تو تیسری ایڈوکیشنل سرویسز ایک اچھا خاصا موبائل اسیسریز کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ریٹن آن انویسمنٹ آپ کی بہت سپیڈ سے ہوگی پنہ دن کے اندر آپ اپنی منی ریکور بھی کر لیں گے ایون کے مزید آپ اس میں اپنے پروفٹ کو کیوٹلائز کرتے ہوئے انویسمنٹ کرتے ہوئے آپ اس بزنس کو بڑھا سکتے ہیں نمبر پانچ آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل سکیلز ہے آپ لائک کوئی کام کر سکتے ہیں ہارڈویر کا یا سورفر کا تو ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی کھوڑنے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہو سکتی ہے آپ اس کو چاہے آن لائن لے کے جائیں یا آف لائن لے کے جائیں یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے انفلوئنس کرنے کا کسمر تک پہنچنے کا اور مارکٹ میس میں گیپ بہت مجود ہے شرط یہ ہے آپ کو سکیلز آتی ہوں اگر نہیں بھی آتی کسمر سرویسی سے سکیلز موجود ہیں آپ کوئی بھی اس کے لیے ایک ٹیم خائر کر سکتے ہیں ایک چھوٹے پیمانے پہ چھوٹے سیٹ اپ کے ساتھ آپ آغاز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگلا ہمارا بزنس سکس بیوٹی اینڈ کاسمیٹک سرویسیز سلیٹڈ ہے بیوٹی اینڈ کاسمیٹک سرویسیز اس کی سٹم ہیوش ڈیمانڈ ہے آپ چھوٹی موٹی آئیٹمز ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیم کے جی میں یا فیپٹین کے جی میں ایمپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہول سیل مارکٹ سے لیں بلکہ میں آپ کو اس میں مشورہ دوں گا ہول سیل مارکٹ سے آغاز کریں ہول سیل مارکٹ سے آغاز کرتے ہوئے آن لائن سیلنگ کریں آن لائن سیلنگ کریں سب سے پہلے کسٹمر کا ریسرچ کریں کسٹمر کس قسم کا ہے کس قسم کی پرڈٹ کو پسند کرتا ہے اسی کی آپ پرچیزنگ کریں اسی کی پرچیزنگ کرنے کے بعد اسی ڈیمانڈ کے مطابق آپ اگر سوشل میڈیا ایپس کے ثرو یا خود بھی اپنا ایک پیج بنانا چاہیں تو اس کے ثرو بھی اس کی سیلنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہمارا اگلا اور ساتھویں بزنس پیٹ کیل سرویسز پیٹ کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے لوگ پسند کرتے ہیں چاہے چھوٹے پرندے ہوں بلی ہوں ڈاگز ہوں یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آن لین کام کر سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیٹس کو گھر میں ہی پالنا پڑے یا آپ اس کے لیے کوئی شاپ لے نہیں پڑے آپ مارکیٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ کونسی ہے مارکیٹ میں ہم کے ریٹ لیں آن لین اس کی سیلنگ کریں یا آپ چھوٹا سا ایک اگر سینٹر کھولنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کھول سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا اور پروفیڈیبل بزنس اگلا آٹھ ہوا بزنس ریل اسٹریڈ ایجنسی ریل اسٹریڈ ایجنسی سب سے زیادہ پاکستان میں منافع بخش کاروبار ہے اس صورت میں اگر آپ اس میں اتھینٹک طریقے سے اور پروپرلی محنت کے ساتھ کام کریں تو آپ اس میں گروہ کر سکتے ہیں ریل اسٹریڈ ایجنسی میں ضروری نہیں ہی ہے آج کل یا آپ کوئی شاپ کھول کے بیٹھ جائیں صبح سے لیکن شام تک ڈیوٹی دیں آپ یہ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں صرف آپ کی ریسرچ کرنی ہے اور کسٹمر تک پہنچنا ہے کسٹمر آٹومیٹیکلی مارکٹ میں اس کے لیے مجود ہے چاہے وہ رنڈ کی شیئر میں ہو یا وہ خریدا کی شیئر میں ہو ہمارا نوہ اور اگلا بزنس پسنلائز گفٹس اینڈ کرافٹ کا بزنس بہترین بزنس ہے ہوم ڈیکوریشن کا کس کو شوق نہیں ہے ایونڈ مینجمنٹ کا کس کو شوق نہیں ہے آپ ڈیفرنٹ چیزیں پرچیز کر کے سیل کر سکتے ہیں ایونڈ کے لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں ایک ایونڈ بھی آرگنائز کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں اور اس میں اگر ایک بہت اچھا چکہ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کو چھے مہینے کی بہترین پروفٹیبل بزنس دے سکتا ہے ایونڈ نیلیجمنٹ کی صورت میں اس بزنس پر بھی آپ گوھر کریں پروفٹیبل ہمارا دسفاں اور آخری بزنس سولر سیلیٹڈ ہے سولر کی ہیوج ڈیمارڈ ہے پاکستان میں سولر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سولر کی ہی سرویسز چاہیے ہم اس میں ایز ایجنٹ کا بھی رول ادا کر سکتے ہیں ہم اس میں سولر سیلیٹیو جتنی بھی پروڈٹس بک رہی ہیں ہم ان کے اوپر بھی کام کر کے ایک اچھا خاصا بزنس لے کر آ سکتے ہیں لوگوں کے لیے لے کر آ سکتے ہیں خود بھی سیل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ٹاپ ٹین سمال بزنس امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے فی امان اللہ پاکستان زندہ بات